السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلاءاللہ وی conventional اما بعد محترم ناظرین و محترم سامعین آج کا ہمارا عنوان ہے ہجرت کا پیغام اور چونکہ یہ ماہِ محرم ہے ہجری سال کا پہلا مہینہ تو یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو ہجرت کے واقعے کو یاد کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا آسواق اور دروس ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ یہ ہجرت کا واقعہ غیر معمولی ہے اسی لئے ہمارے اسلاف نے اسلامی سال کے آغاز کے لئے واقعہ ہجرت کا انتخاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے بہت سے اہم واقعات ہیں وہاں سے ابتداء ہو سکتی تھی آپ کی ولادتِ باسعادت سے ابتداء ہو سکتی تھی یا جب آپ منصبِ نبوت پر سرفراز کیے گئے وہاں سے آغاز ہو سکتا تھا یا واقعہ عصرہ اور میراج کو نکتہ آغاز بنایا جا سکتا تھا یا بدر کا جو فیصلہ کن مارکہ ہوا جس کو قرآنِ مجید میں یوم الفرقان کہا گیا ہے اس کو آغاز کے طور پر استعمال کیا جاتا انواقعہ ہے بہت سارے واقعات ہیں لیکن خاص طور سے ہجرتِ نبوی کا انتخاب کیا گیا اور وہاں سے ہمارا سال شروع ہوا چودہ سو اکتالیس کا خاتمہ ہوا چودہ سو بیالیس کا آغاز ہوا تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سیرتِ نبوی میں حیاتِ تیبہ میں واقعہ ہجرت کو بڑی اہمیت حاصل ہے ہجرتِ نبوی سے اسلام ایک نئے دور میں داخل ہوا مکی دور اور مدنی دور میں بڑا ایک واضح فرق ہے مکہِ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی مخالفت ہوئی دیرے دیرے جو لوگ بھی اسلام سے مشرف ہوتے گئے ان کو بھی آزمائشوں کا شکار بنایا گیا اور مکی دور ایک طرح سے مظلومیت کا دور ہے وہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں تھا وہاں غلوہ کفار اور مشرقین کو حاصل تھا جو اسلام کی دشمن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے عیزہ رسانیوں کا نشانہ بنایا گیا صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خاص طور سے جو مختلف حیثیتوں سے کمزور تھے غلام تھے ان پر ظلم اور تشدد کیا گیا اور اس طرح کے حالات تھے کہ سیرت کی کتاب میں ان حالات کو پڑھ کے ان واقعات کو پڑھ کے آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں تو وہ مظلومیت کا دور تھا محکومیت کا دور تھا اور ہجرت کے بعد اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گیا ایک نئے مرحلے کا آغاز ہو گیا ایک آزاد فضا میسر ہو گئی ایک آزاد ماحول مل گیا جہاں اسلامی معاشرہ اپنی بنیادوں پر تشکیل پا سکے جہاں اسلامی حکومت قائم کی جا سکے جہاں اسلام کی برکات اور اس کی سمرات کا اظہار ہو سکے جہاں اپنی آنکھوں سے لوگ دیکھیں کہ قرآن کس طرح کا سماج بناتا ہے اور مسلمان کس طریقے سے عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں تو یہ ایک انتہائی اہم مور تھا جو ہجرت کے بعد پیش آیا اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گیا اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا چاہے وہ فتوحات کے شکل میں ہوا ہو دعوت کے اشاعت کے شکل میں ہوا ہو یہ سب اسی شجرِ تیبہ کے برگوبار ہیں اسی کی برکتیں ہیں اسی کے اثرات ہیں اسی کے سمرات ہیں اس لیے ہجرت کے واقعے کو بنیادی اہمیت حامل ہے حاصل ہے اور اس لیے اس کو بنیاد بنایا گیا یہ بات بھی ہمیں ذہن میں تازہ رکھنے چاہیے کہ انبیاء کی جو دعوت ہے اور دعوت کے جو مراحل ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے تو بنیادی طور سے اس کے تین مراحل ہیں پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا ہے اشارت کا ہے انبیاء کرام انتہائی حد تک کوشش کر کے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اتمام حجت کرتے ہیں ہر پہلو سے براہ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو انتہائی جامع صفات کا حامل بناتا ہے وہ ہر لحاظ سے انتہائی ممتاز ہوتے ہیں تو دعوت اور تبلیغ کا وہ حق ادا کر دیتے ہیں اور جب حجت تمام ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود مخالفتہ رکنے کا نام نہیں لیتی ہیں اور وقت کے نبی کے لیے ان کے ساتھیوں کے لیے اپنی سرزمین میں رہنا ناممکن ہو جاتا ہے مظالم اور مسائب کا سلشلہ دراز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہجرت کمرہ لاتا ہے ترک وطن کا مرحل آتا ہے نقل مکانی کا مرحل آتا ہے اور اس کے بعد دو میں سے ایک صورت پیش آتی ہے انبیاء کے ساتھ اگر ان کے ماننے والوں کی تعداد موتدبع ہے ایک خاص حد تک پہنچی ہوئی ہے تو پھر ان کو اپنی مدافعت کا حکم ہوتا ہے جہاد کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا حکم دیا جاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے مخالفین کو معاندین کو اور دعوت دین کے دشمنوں کو شکست نہیں جاتی ہے یہ تعداد اگر بہت کم ہے بہت معمولی ہے تو اس کے بعد پھر عذاب الہی کی شکل میں دشمنوں کی حلاقت کا سامان ہوتا ہے تو اس طرح سے دعوت اور ہجرت اس کے بعد پھر جہاد اور مدافعت اور مضاحمت کا مرحلہ آتا ہے لیکن یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر دور میں ہجرت کا مرحلہ آئے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دعوت کامیابی تک پہنچ جائے اکثریت اس کو قبول کر لے اور ایک انقلاب عوامی انقلاب رائے اممہ کو ہموار کر کے برپا ہو جائے ضرورت جب پڑتی ہے تو ہجرت کا مرحلہ بھی آتا ہے یہ بات بھی ذہن میں تازر آنے چاہیے کہ ہجرت یہ قربانی اور عیسار اور اللہ کے راستے میں جو لٹا دینے کا جذبہ ہے اس کا ایک نکتہ میراج غیر معمولی بات ایک دعوت کے لیے ایک پیغام کے لیے ایک میشن کے لیے آدمی اپنا وطن ترک کر دے اپنا گھر بار چھوڑ دے حیزہ اور اقارب سے الہتگی اختیار کر لے وہ وطن جہاں اس کا بچپن گزرا ہے جہاں اس کی جوانی گزری ہے اس سے محبت ایک فطری بات ہے تو اس کو ترک کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے جا رہے تھے تو مکہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے مکہ اللہ جانتا ہے کہ اس سرزمین پر تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو لیکن اگر تمہارے برشندوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تمہارے یہاں سے نہیں نکلتا تو یہ ہجرت ایک طرح کی کسوٹی بھی ہے اس کے ذریعے سے یہ پرک بھی ہو جاتی ہے کہ حق کے لئے کون مخلص ہے اور کون مخلص نہیں ہے کون قربانی کی انتہا تک پہنچنے کے لئے تیار ہے اور کون اس کے لئے تیار نہیں ہے اسی لئے ہجرت کا غیر معمولی عجر ہے بہت زیادہ اس کا سواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَعْضَمُ دَرَجَةً إِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ سورہ توب آیت نمبر بیس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہیں درجہ اور مقام کے لحاظ سے اور یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے انہوں نے ایمان کا ثبوت پیش کیا ہجرت کے ذریعے سے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اپنا مال اپنی صلاحیت اپنی جان اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں خوربان کر دیا سورہ نعل میں فرمایا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَادِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرِ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ اَلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ظلم سہنے کے بعد ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکا نہ دیں گے اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر اور صبات کا مظاہرہ کیا اور یہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ان کا توقل ان کا بھروسہ ان کا اعتماد اللہ پر ہے سورہ بقرہ میں فرمایا اللَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں یہ اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں اس کے حقدار ہیں اور اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے تو ہجرت چونکہ اللہ کے راستے میں قربانی کے ایک عالی ترین شکل ہے اس لئے اس کا بڑا عجر بیان کیا گیا ہے اس کی بڑی فضیلت ہے یہ بات بھی ذہن میں تازہ رکھنے چاہیے کہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش اور اسلام اور جاہلیت کے درمیان مارکہ آرائی یہ بہت قدیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اللہ کی سنت ہے حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا اسلام اور جاہلیت کی جو کشمکش ہے یہ جاری رہے گی ستیزہ کار رہا ہے ازل ستہ امروز شراغ مصطفی سے شرار بولہ بھی یہ کشمکش پہلے بھی تھی آج بھی ہے آئندہ بھی رہے گی اس لئے اس سے کبھی بددل نہیں ہونا چاہیے حوصلہ نہیں ہرنا چاہیے بلکہ حق کے لئے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لئے تیار رہنا چاہیے اس کے لئے مستعد رہنا چاہیے یہ ہجرت کا واقعہ کیا پیغام رکھتا ہمارے لئے ہمارے لئے کیا اس کے اندر سبق ہے ہمارے لئے کیا اس کے اندر درس ہے یہ اصل نکتہ ہے جس پہ آج ہمیں گفتگو کرنی ہے ہجرت کا پیغام بڑا وسی ہے وہ بہت سے اس کے پہلو ہیں ہجرت کے اسباق متنوے ہیں اس کے اندر ہمارے لئے سبق بہت ہے دروس بہت ہیں ان میں سے چند کی طرف آج کی گفتگو میں اشارہ کیا جاتا ہے سب سے پہلی بات دائیان حق کو اور فرزندان توحید کو اور کارکوران تحریک اسلامی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور اچھی طرح سے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ حق کے خلاف سادشہ ہمیں ہوتی رہی ہیں ہوتی رہیں گے باتل چالیں چلے گا تدبیریں کرے گا مختلف طرح کی سادشہ رچی جائیں گے حق کو دبانے کے لئے اسلام کو دبانے کے لئے اسلام کے پیغام کو دبانے کے لئے حق کی روشنی کو دبانے کے لئے سادشہ ہوگی لیکن اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی تدبیر ان تمام سادشوں پر غالب آنے والی چیز ہے اس لئے کبھی بھی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور ہمت کبھی ہارنے نہیں چاہیے سورہ انفال کے اندر اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ یاد کرو وہ وقت جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے کہ تمہیں پابز انجیر کر دیں کہ تمہیں قتل کر دیں کہ تمہیں جلاوطن کر دیں دارور ندوہ میں سازش ہو رہی تھی مشورہ ہو رہا تھا تجویزیں پیش ہو رہی تھی اور بلاخر جس پر اتفاق ہوا وہ یہ تھا کہ قریش کے مختلف خوائل کے نوجوان ننگی تلوار لے کر آپ کے گھر کا رات میں محاصرہ کریں اور جواب نکلیں تو یہ ایک بار بھی آپ کے اوپر حملہ کر دیں اس طرح سے آپ کا جو خون ہے مختلف خوائل میں تقسیم ہو جائے گا اور آپ کے خاندان کے لوگ خوبہ لینے پر راضی ہو جائیں گی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارے کار نہیں ہوگا اس واقعے کی طرف اشارہ کیایا فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وہ سادشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اہلِ باطل کی تمام تدبیروں کو ناکام بنانے والا ہے ان کی تمام اسکیموں کو شکست دینے والا ہے انہوں نے سادش کی انہوں نے منصوبہ بنایا آپ کے گھر کا گھراؤ بھی کیا لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کی حفاظت کے ساتھ آپ وہاں سے نکل گئے اور آپ کو نقصان وہ نہیں پہنچا سکے تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ یہ سادش کریں گے سادش کرنا ان کی فطرت ہے ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں کل بھی کریں گے لیکن اللہ کی تدبیر ہر چیز پر غالب آتی ہے اس لئے ہمیں اس بات کی کوشش کرنے چاہیے کہ ہم اللہ کی تائید اور اس کی نصرت کو حاصل کریں استحقاق پیدا کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے اللہ ہماری نصرت کرے اللہ کی تائید اگر شامل حال ہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا يَنْسُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ اللہ اگر تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا ہے تم کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے تم کو کوئی مغلوب نہیں بنا سکتا ہے وَيَخْذُلْكُمْ لیکن اللہ اگر تم کو بیار و مددگار چھوڑ دے فَمَنْ ذَلَّذِي يَنْسُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ تو اللہ کے بعد کہو نہ جو تمہاری مدد کر سکتا کوئی نہیں کر سکتا ہے لیکن اللہ کی نصرت کیسے ملتی ہے اللہ کی تائید اور اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے کیسے اس کا استحقاق بنتا ہے اِنْ تَنْصُرُ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اگر تم اللہ کی مدد کروگے اللہ کی دین کی مدد کروگے اللہ کے کلبے کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بناوگے اپنا مشن بناوگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہاری تائید کرے گا اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور جب اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی تو پھر کوئی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ایک اہم ترین پیغام یہ ہے حجرت نبوی کا کیواللہ خیر الماکرین دشمنوں کی سادشوں کو ناکام بنانے والا اور ان کی تدبیروں کو فیل کرنے والا ان کے ارادوں کو ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے والا اللہ ہے اللہ کی ذات ہے ہمارا تعلق اس سے مضبوط ہونا چاہئے اور اس کے راستے میں ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کیلئے ہمیں عملا سبوت پیش کرنا چاہئے اس کا جو دوسرا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اہل ایمان کو ہر قربانی کے لئے تیار رہنا چاہئے اور صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کر کے دکھایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت کی تھی قرآن کے ذریعے سے اپنی صحبت کے ذریعے سے اللہ سے جو ان کا تعلق مضبوط تھا اور زندگی کا نسبلین جو ان کے سامنے واضح تھا جانتے تھے کہ ہماری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے اور اللہ کے راستے میں کام آنے کے لئے ان کا مقصد ان کا نسبلین ان کا مشن واضح تھا نسلاتی و نسکی و مہیائے و مواتی للہ رب العالمین کہ میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا بننا صاحب اللہ رب العالمین کے لئے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی وہ اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ اللہ کے راستے میں ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے تیار رہنا یہی اہل ایمان کا شیوہ ہے یہی ان کا وطیرہ ہے یہی ان کی صفت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے چنانچہ جب ہجرت کا حکم آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنی ہے تو صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ رہی المجمعین دیکھتے ہی دیکھتے مکہ سے مدینہ کے لئے روانہ ہو گئے خالی ہونے لگا مکہ اہل ایمان سے اور اس کے لئے ہر طرح کی قربانی دی انہوں نے حضرت ابو سلمہ جب اپنی اہلیہ ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کے ساتھ ہجرت کے لئے نکلے تو ان کے جو سسرال کے لوگ تھے وہ راستے میں مضاہم ہو گئے انہوں نے کہا تم جاتے ہو جاؤ ہمارے خاندان کے عورت ہم اس کو نہیں جانے دیں گے ام سلمہ کو روک لیا ان کے گود میں ان کا چھوٹا بچہ تھا ابو سلمہ اکیلے روانہ ہوئے یہ منظر جب دیکھا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کے خاندان والوں نے تو ان کی اسمیت بھی جا گی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ خاتون تمہارے خاندان کی لے جاؤ لیکن یہ بچہ تو ہمارے خاندان کا اس کو ہم نہیں جانے دیں گے اور پھر باقاعدہ رسہ کشے بھی ہو گئی اس بچے کو دونوں طرف سے کھیچا جانے لگا اس کا ہاتھ بھی اکھڑ گیا نتیجہ کیا ہوا کہ تینوں تین جگہ ہو گئے ابو سلمہ اکیلے ہجرت کے راستے پہ روانہ ہو گئے ام سلمہ کو ان کے میکے والے لے کے چلے گئے اور ننہ بچہ وہ اپنے ددیحال میں آ گیا حضرت ام سلمہ کے اوپر جو غم اور اندوہ کا پہاڑ ٹوٹا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایک عرصے کے بعد لوگوں کو رحم آیا تو پھر ان کو ان کو بیٹے کے ساتھ ہجرت کی اجازت دی تو یہ قربانے بھی صحابہ نے پیش کیا حضرت سوہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے جب جانے لگے تو اہل مکہ ان کا راستہ روک کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جب تم مکہ میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا جو کچھ کمایا دھمایا ہے یہاں سے کمایا دھمایا ہے یہ سب لے کے جانا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مال و دولت میں تمہارے حوالے کر دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ سب مال و اسباب ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ روانہ ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربِ حَسُحِب ربِ حَسُحِب سحیب نے بہت ہی نفع کا سعودہ کیا سحیب نے بہت ہی نفع کا سعودہ کیا مال و مطا کو چھوڑ دیا اور اللہ اور اس کے رسول کیلئے ہجرت کا انتخاب کر لیا تو یہ قربانی جو صحابے کرام نے پیش کی یہ اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ اہلِ حق کو ہمیشہ اللہ کے راستے میں قربانی دینے کیلئے تیار رہنا چاہیے ہر طرح کی قربانی مال و دولت کی قربانی رشتے اور تعلقات کی قربانی خاندان اور نصب کی قربانی ہر طرح کی قربانی دینے کیلئے تیار رہنا چاہیے کیونکہ اللہ کا دین قربانی چاہتا ہے اللہ کا دین عیسار چاہتا ہے اللہ کا دین یہ چاہتا ہے کہ اس کے راستے میں سب کچھ لٹانے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تیسرا پیغام ہجرت کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بہترین منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے سفر کی ترتیب بنائی اس کے اندر جو باریکی تھی اس کے اندر جو تختیط تھی بہت ہی دقیق وہ اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمارا ہر کام انتہائی منصوبہ بند ہونا چاہیے ہماری پلاننگ بہت باریک ہونی چاہیے ہر چیز پر ہماری نظر ہونی چاہیے ایک ایک چیز کی ترتیب باریکی کے ساتھ قائم کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ کامیابی کا پہلا زینہ بہترین منصوبہ بندی ہے امدہ پلاننگ ہے اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حجرت کی اجازت ملی تو دو پہر کے وقت اپنے رفیق حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف آپ روانہ ہوئے آپ کے چہرے پہ رومال تھا تاکہ آپ کو پہشانہ نہ جا سکے وہاں جب آپ پہنچے حضرت ابو بکر نے آپ کو استقبال کیا آپ نے کہا کہ کوئی ہو تو اسے ہٹا دو آپ نے کہا کون ہے بیٹیاں ہیں میری اسماں ہیں آئیشہ ہیں آپ نے کہا کہ مجھے سفر حجرت کی اجازت مل گئی ہے حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے رفاقت کا شرف حاصل ہوگا تو آپ نے کہا کہ ہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آسو جاری ہوگی حضرت آئیشہ کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار تجربہ ہوا کہ فرت مسرر سے بھی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں صرف غم کی وجہ سے آسو نہیں جاری ہوتے ہیں خوشی کی وجہ سے بھی انتہائی خوشی ہو تو بھی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتے ہیں اس کے بعد ترتیب بنائی گئی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اٹنیا پہلے سے تیار کر رکھی تھی ایک بہترین رہبر جو راستوں سے واقف تھا اس کو عجرت پہ حاصل کیا گیا وہ اٹنیا اس کے حوالے کر دی گئی اسے بتایا گیا کہ تین دن کے بعد غار سور پر انہیں لے کے آنا اور رات میں نکلنا تہہ ہوا چنانچہ رات میں دونوں نکلے اور غار سور میں جا کر پناہ لیں غار سور اُلٹی سمت میں تھا مدینہ کی سمت میں نہیں تھا یہ احتیاطی تدبیر تھی اور یہ فیصلہ ہوا کہ تین دن تک یہاں رہنا ہے اور اس دوران یہ انتظام کیا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزاد عبداللہ وہ جب رات میں آدھیرہ ہو جاتا تھا تو وہ آ جاتے تھے اور رات میں وہی رہتے تھے اور دن بھر کی خبریں بتاتے تھے کہ آج کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیونکہ جب یہ لوگ نکل گئے تو اہل مکہ بہت پریشان ہوئے اور تلاش و جسد دو شروع ہو گئی انام کا اعلان کیا گیا تو کیا تگو دو ہو رہی ہے کیا سرگرمیاں ہیں کیا دوڑ بھاگ ہو رہی ہے وہ دن بھر کی خبر لے کے آتے تھے اور فجر سے پہلے آدھیرے میں وہاں سے نکل جاتے تھے اور صبح مکہ والوں کے ساتھ کرتے تھے آمیر ابن فہرہ عزت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے وہ شام کے وقت بکریوں کا ریوڑ ہاکتے ہوئے لے کے آ جاتے تھے اور بکریوں کا دودھ نکال کے پلاتے تھے اور بکریوں کے آنے جانے سے انسانوں کے آنے جانوں کی قدموں کے جو نشانات سے وہ مٹ جاتے تھے ختم ہو جاتے تھے حضرت اسما وہ توشہ پہنچاتے تھے تو ایک ایک چیز کی پلاننگ تھی ایک ایک چیز کی منصوبہ بندی تھی باریکی کے ساتھ اطلاعات کیسے ملیں گی کھانے پینے کے کیا انتظام ہوگا سواری کہاں رکھی جائے گی کب اس کو بلائے جائے گا یہ تمام انتظامات بہت باریکی کے ساتھ وہ تین دن کے بعد وقت مقررہ پر جسے رکھا گیا تھا رہنما کے طور پر وہ اٹھنیاں لے کے آیا اور پھر یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے تو ہمارے لئے یہ پیغام ہے ہجرت کے اس واقعے میں ہمارے لئے یہ پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں منصوبہ بندی ہونی چاہیے خاص طور سے کوئی بڑا کام اگر کرنا ہے تو بغیر منصوبہ بندی اور پلاننگ کے کیسے ہو سکتا ہے التخطیط الدقیق رسالت محمت من رسالات الحجرت النبویہ باریک منصوبہ بندی پلاننگ یہ حجرت نبوی کے اسباق میں سے ایک اہم سبق ہے اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ توقل کسے کہتے ہیں توقل کا صحیح مفہوم کیا ہے اہل ایمان کی صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کہ وہ اپنے ربی پر بھروسہ کرتے ہیں اپنے ربی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں توقل کسے کہتے ہیں توقل اسے کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور انتہائی حد تک اختیار کیا جائے نتیجہ اللہ کے حوالے کیا جائے توقل اور تواکل میں بڑا فرق ہے عام طور سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر توقل کا لیے توقل نہیں ہے یہ بے عملی ہے عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ اللہ کے رسول نے تمام اسباب کو اختیار کیا ہجرت کے سلسلے میں کیسے نکلنا ہے کب نکلنا ہے رات کی تاریخی میں نکلنا ہے تین دن غار میں پناہ لینا ہے ہر چیز کا انتظام کرنا ہے ایک مناسب رہنمہ کی خدمات حاصل کرنی ہے ایسے راستے سے جانا ہے جہاں سے عام طور سے لوگ نہیں آتے جاتے ہیں تمام اسباب آپ نے اختیار کیا اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا اللہ نے حفاظت کی جس غار میں چھپے ہوئے تھے اس غار کے دہانے تک تلاش کرنے والے آگئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا گئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ اگر اپنے پیر کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے آپ نے بہت اتمنان کے ساتھ جواب دیا یا ابا بکر ما ذنو کبی اثنین اللہ ثالیسو اما ابو بکر ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہم یہاں دو ہیں لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی تائید ہے ہمارے ساتھ اللہ کی نسرت ہے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے اللہ ہماری حفاظت کرے گا تو اسباب کو اختیار کیجئے نتیجہ پھر اللہ کے ہاتھ میں رکھی اسباب کو اختیار کیے بغیر اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا اللہ پر بھروسہ ہے تو وہ سنت نبیوی کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اللہ کی جو سنت ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ ہجرت کے واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پورے طور سے ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے تدبیروں کو اختیار کرنا ہے اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے ایک اور اس کا پیغام یہ بھی ہے ایک اہم سبق اس کا یہ بھی ہے کہ اس سفر میں جو بڑا نازک سفر تھا رہنمائی کے لیے ایک مشرق کی خدمات حاصل کی گئی اس کا نام تھا عبداللہ ابن عرقیت کیوں اس لیے کہ وہ راستوں سے واقف تھا جس کام کے لیے خدمات کی ضرورت تھی اس کام کا وہ ایکسپارٹ تھا اس کا پیغام اور اس کا سبق یہ ہے کہ جب کسی کام کے لیے ہم کسی فرد کا انتخاب کریں تو میار ہمارے سامنے مہارت ہونی چاہیے وہ آدمی ایکسپارٹ ہو اس فن کا ماہر ہو اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی اور چیز مہرک بنے گی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے صرف آپ یہ دیکھیں کہ اس کام کی صلاحیت اس کے اندر ہے کی نہیں اس کی مہارت اس کے اندر ہے کی نہیں اس فل کا ایکسپارٹ وہ ہے کی نہیں وہ راستوں کا ماہر تھا اگر سے مشرک تھا لیکن قابل بھروسہ تھا تو اس کی خدمات اجرت دے کر کے حاصل کی گئی اور اس نے بہت ہی امانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبایا اور ایسے راستے سے لے گیا جہاں عام طور سے لوگوں کا آنا جانا نہیں تھا اور جہاں نظر نہیں پڑ سکتی تھی خیال نہیں جا سکتا تھا کہ ادھر سے بھی یہ لوگ جائیں گے تو یہ بھی ایک اہم سبق ہے جو ہجرت کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے اس کا ایک اہم پیغام ہے اس کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ خواتین نے بھی ہر موڑ پر قربانی دی ہجرت کے موقع پر حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی وہ بھی ناقابل فراموش ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے صبح کے وقت ان لوگوں نے دیکھا جنہوں نے گھر کو گھیرا تھا کہ بستر پر تو کوئی اور سویا ہوا ہے تو ان کے اندر بڑی کھلبلی مچھی تو وہ حضرت بکر کے گھر گئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت اسمہ نے دروازہ کھولا پوچھا کہ کہاں ہیں کہاں ہمیں نہیں پتا ہے تو ابو جہل جو کہ انتہائی شریر اور خبیص قسم کا انسان تھا اس نے ایک زوردار تھماشہ مارا یہاں تک کہ ان کے کان کی بالی گر گئی یہ استقامت اور یہ جرات خاتن نے دکھائی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد محترم کے راز کو انہوں نے اس کا افشا نہیں کیا ان تین دنوں میں توشہ پہنچانے کی ذمہ داری خانہ پہنچانے کی ذمہ داری حضرت اسمہ کے تھی اسی موقع پر ایک واقعہ پیش آیا ان کو ذاتوں نتقین کا لقب ملا تو خواتین نے بھی ہر موڑ پر قروانے دیئے اسلام کے لئے اسلامی دعوت کے لئے اسلامی کاز کے لئے کبھی وہ پیچھے نہیں رہی مردوں سے کب ان کے قربانیاں نہیں ہیں یہ پیغام بھی ہجرت کا ہے یہ پیغام بھی حضرت اسمہ نے اپنی اس عظیمت کے ذریعے سے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے دیا ہے ایک پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے واقع سے ملتا ہے اللہ کی رسول نے کہا ہے کہ ہمارے بستر پر سونا ہے نوجوان تھے اللہ کی رسول سے محبت کرنے والے تھے انہوں نے قربانی دی اس بستر پر سونا کوئی آسان کام نہیں تھا اس بستر پر سونا ایک بہت بڑا چیلنج تھا لیکن حضرت علی جو کہ ایک نوجوان تھے انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اس ذمہ دارے کو قبول کیا اس کو نبھایا تو اسلامی تحریک وہ نوجوانوں کے قربانیوں سے آگے بڑھتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اکثریت نوجوانوں پر مشتمل تھی اسی سلسلے میں ہجرت کے جو آگے پیچھے کے واقعات ہیں حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا کردار بھی بہت نمائی ہے جب بیعت اقبع اولہ ہوئی اور انسار کے کچھ لوگوں نے بیعت کی مدینہ کے کچھ لوگوں نے بیعت کی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ ایک دعائی کو بھیج دیجئے ایک معلم کو بھیج دیجئے جو وہاں مدینہ میں اسلام کی اشاعت کا کام کرے گا تو آپ کی نظر انتخاب حضرت مصاب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پڑھیں وہ نوجوان تھے اور بڑی قربانی دی تھی اسلام کیلئے انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بہت ہی نعمتوں میں پلے تھے بہترین کپڑا پہنتے تھے بہترین خوشبو لگاتے تھے اور اسلام لانے کے بعد تمام چیزوں سے محروم کر دیے گئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا وہ گئے اور سال بھر محنت کیا انہوں نے مدینہ میں اور حکمت کے ساتھ تدبر کے ساتھ اور انتہائی بہترین معویدت حسنہ کے ساتھ انہوں نے اسلام کی پیغام کو پہنچایا نتیجہ یہ ہوا کہ سال بھر کی محنت سے مدینہ کے ایک ایک گھر میں اسلام کی روشنی داخل ہو گئی اور اگلے سال وہاں سے جو قافلہ آیا حج کے موسم میں وہ ستر سے زیادہ تعداد میں مسلمانوں پر مشتمل تھا اور بیعت اقبع ثانیہ ہوئی جس کے بعد حجرت کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت مصاب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے وہ ہمارے نوجوانوں کے لئے ایک آئیڈیل ایک مثال ہے کس طرح سے دعوت کا کام نوجوان کو کرنا چاہیے مورخین نے لکھا ہے کہ بہت سے شہر تو تلوار سے فتح ہوئے لیکن مدینہ کیسے فتح ہوا المدینہ فتحت بالقرآن مدینہ قرآن کے ذریعے سے فتح ہوا مصاب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرے کہا جاتا تھا قرآن پڑھاتے تھے قرآن کے ذریعے سے دعوت کا وہ کام کرتے تھے ایک پیغام اس کا یہ بھی ہے سفر حجرت میں ظاہر ہے کہ ہر طرف اعلان ہو گیا تھا انعام کا اعلان ہو گیا تھا لوگ تلاش کر رہے تھے تو سراخہ نے بھی تلاش میں جدو جہد کی تیز رفتار گھوڑے کے ذریعے سے اور اس کو آہٹ ملی جانے کی دوڑاتا ہوا اپنے گھوڑے کو آیا آپ کے جب قریب آیا تو گھوڑا اس کا پیر زمین میں دھس گیا پھر دوبارہ اس نے اس کو اٹھایا اور پھر تیز رفتاری کے ساتھ دوڑا پھر قریب آیا پھر گھوڑے کا پیر زمین میں دھس گیا تین بارہ ایسا ہوا وہ سمجھ گیا کہ یہ سچا رسول ہے اور میں اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا پھر انہوں نے پناہ طلب کی اور پھر اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی اور وہ مشرب بے اسلام ہوئے تو انہوں نے پیشکش کی کہ آپ جا رہے ہیں آگے ایک ایسی جگہ ہے جہاں میرے اونٹ ہیں اور میری بھیڑا اور بکریاں ہیں آپ میرے ترشکش سے ایک تیر لے لیجئے نشانی کی طور پر اور جو چاہیے گا وہاں سے لے لیجئے گا آپ نے کہا نہیں ہمیں اس کے کوئی ضرورت نہیں اس کا پیغام یہ ہے کہ دائی حق کے اندر کسی طرح کی کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے اس کا اعتماد اللہ پہ ہوتا ہے وہ لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کا حریص نہیں ہوتا ہے اس کا لالچی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اور اپنے کردار کی عظمت کو اور اس کی بلندی کو ہر حال میں باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد آپ دیکھئے انسار کا جو کردار ہے صحابے کرام ہجرت کر کے پہنچے لوٹے ہوئے پٹے ہوئے کچھ نے ان کے پاس گھر بار چھوڑ کر کے کس طرح سے انہوں نے استقبال کیا کس طرح سے انہوں نے سینے سے لگایا کس طرح سے انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا ان کی مدد کی اپنے گھروں میں ان کو قیام کرایا ہر طرح سے اپنی ہر چیز ان کے لیے پیش کی یہاں تک کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے باغ میں ہمارے جائدات میں ان کو شریک کر دیجئے لوٹ کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم محنت کریں گے ہم کام کریں گے ہم مزدوری کریں گے اور پھر پیداوار میں اس طرح سے ہم اپنی محنت کے ذریعے سے شریک ہوں تو انسار کا جو کردار ہے عیسار اور قربانی کا محبت کا وہ بھی ایک تاریخی کردار ہے اور یہ ایک پیغام ہے کہ ہر دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان اس طرح سے ایک دوسرے سے محبت اور اسحار اور قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس ہجرت کے واقعے میں یہ بھی ایک بڑا اہم پیغام ہے اور سیرت کے بڑا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ بہت ہی غور کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ اس بات کو دیکھا جائے کہ مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہاں ایک آزاد ماحول ملا ایک ایسی فضا ملی جہاں اسلام اپنی تمام تر خوبصورتی اور حسن کے ساتھ جلوہ گھر ہو سکے اور ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو سکے ایک اسلامی حکومت کی بنیاد پڑے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس معاشرے کو اس سماج کو کن بنیادوں پر قائم کیا ماہیت دائم الاساسیہ لدولت الاسلامیہ اسلامی ریاست کی بنیادیں کیا ہیں اسلامی معاشرے کی اسلامی سماج کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے سیرت میں کہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرنمہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد ترجیحی بنیاد پر کیا 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 تفصیل میں جانے کا موقع نہیں لیکن صرف میں تذکرہ کر دیتا ہوں کہ آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کی سے معلوم ہوا کہ اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد تعلق باللہ وہ مسجد صرف عبادت کا مرکز نہیں تھی وہ تربیت کا بھی مرکز تھی عبادت کا بھی مرکز تھی تعلیم کا بھی مرکز تھی صفحہ کی درسگاہ بھی وہیں تھی آنے والے وفود کا استقبال بھی وہیں ہوتا تھا وہ مسلمانوں کی نشاتات اور سرگرمیوں کا مرکز تھی مسجد کا کردار کیا تھا مسجد نبوی کی تاریخ سے دیکھنا چاہیے تو پہلا کام آپ نے کیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی آپ نے بھی اس میں حصہ بٹایا سب لوگوں نے مل کر کہ اس کی تعمیر کی اس کی جو تعمیر ہوئی اگرچہ وہ کچھی تھی لیکن وہاں جو عبادت ہوتی تھی اللہ کا جو ذکر ہوتا تھا وہ بڑا پختہ ہوتا تھا دوسرا کام جو آپ نے کیا وہ معاخات کا کام انسار اور مہاجرین کے درمیان بھائیشارہ قائم کیا محبت اور مودت کے تعلقات استوار کیے اور ایسی محبت اور ایسی عقیدت کہ اس کی مثال نہیں ملتی اور تیسرا کام جو آپ نے کیا وہ معاہدہ ہے تاریخی معاہدہ جو وسیقت المدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں وہاں رہنے والے تمام لوگوں کو آپ نے اس میں شریک کیا مسلمان بھی اس میں شریک ہوئے وہاں جو مشرقین تھے وہ بھی شریک ہوئے جو یہود تھے وہ بھی شریک ہوئے تو کس طرح سے تعلقات قائم کیے جاتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کو حلیف بنایا جاتا ہے اور ایک حکومت کی بنیاد مستقم کی جاتی ہے وہ اس وسیقے کے اندر اور اس معاہدے کے اندر ہمیں ملتی ہیں تو یہ بہت سارے اسباق ہیں جو ہجرت کے ذریعے سے ہمیں ملتی ہیں ہجرت کے پیغام کے یہ بہت سارے پہلو ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہجرت کا جو واقعہ ہے سیرت میں قرآن مجید میں ہم اس کو پڑھیں اس کے اوپر غور کریں اس کے اوپر تدبر کریں اور وہاں سے جو روشنی ہمیں ملتی ہے اس روشنی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اسے اپنے سماج میں پھیلانے کی کوشش کریں ہی ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الٰہی دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہجرت کے پیغام اور اس کے درس اور اس کے سبب کو سمجھنے کی توفیق دے آمین وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین